ایک چیز کا گیان وہاں پہ ہو گیا تھا کہ کوئی بھی وقتی کبھی کمپنی سے بڑا نہیں ہو سکتا کمپنی کو اس پرکار سے بناو تاکہ کمپنی کانٹینوسلی گرو کرتی رہے اور جب فاؤنڈرز اس دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی جا کے وہ کمپنی اگر گرو کرتی رہے اور لوگوں کی زندگیاں بدلتے رہے اس پرکار کی کمپنی بننی چاہیے ٹریننگ میرا ایک پیشن تھا تو جب انڈیا میں نیٹورک مارکٹنگ شروع ہوئی تو ایک کمپنی میں از ایٹریننگ مینجر میں گیا اور لگ بگ سال سوہ سال کے بعد ہی میں ان کا ہیڈ آف سیلز اور مارکٹنگ بن گیا اس کمپنی کو زیرو دو ہیڈرین فیفٹی کرو اس کے آس پاس لے کے گئے ایلاؤنگ ویڈ اینٹائر ٹیم جو ہم نے کریئٹ کی ای لفت دیکھ کمپنی ایک اور کمپنی میں وائس پریزیڈنگ گیا سال ڈیٹھ سال کے بعد اس کمپنی کو بھی چھوڑا دیں ای جوائنڈ ایک کمپنی ملیشیا کلونمپور میں جو اس ٹائم پہ دو ہزار دو کے اندر ملیشیا سنگرپورن بنائی میں نمبر ون نیٹورک مارکٹنگ کمپنی تھی وہاں پہ کچھ سمع رہا وہاں پہ نیٹورک مارکٹنگ کے پٹینشل کو دیکھا دیکھا کہ اس کی پاور کیا ہے میں نے ایسے لوگوں سے ملا جو دس سال پہلے ٹرک ڈرائیور تھے اور دس سال کے بعد ان کی پر منت کی آمدنی ڈیڑ کروڑ روپیہ پر منت تھی میں نے اس اندسٹری کے اندر دیکھا جو لوگ انجینئرس تھے جنہوں نے ایم بی ایک کیا ہوا تھا ملٹی نیشنل کے اندر چیف انجینئر تھے انہوں نے اپنی نوکری چھوڑ کے فل ٹائم ڈائریک سلنگ کر رہے تھے اور ایسے بہت لوگوں سے ملا جن کی آمدنی مہینے میں پینتس لاکھ روپے سے لے کے پچھتر لاکھ روپے آتی تو وہاں پہ ایک چیز کا خیال آیا کہ اگر ملیشیا جو ایک چھوٹا سا دیش ہے جس کی پاپولیشن اس ٹائم پہ مشکل سے ڈائی کروڑ تھی میں نے کہا چھوٹے سے دیش کے اندر اتنی نیٹورک بارکٹنگ سفل ہو سکتی ہے پچھلے تیس سال سے چل رہی ہے پندرہ سو سے زیادہ کمپنیز ڈائی کروڑ کی پاپولیشن میں پندرہ سو سے زیادہ کمپنیز گورنمنٹ آف ملیشیا کے پاس ریجسٹر تھی اور انڈیا میں گیم کیا چل رہا تھا کہ کمپنی کھولو کمپنی بند کرو کمپنی کھولو کمپنی بند کرو لیڈرز کرتے کیا تھے ایک کمپنی سے لے کے دوسری کمپنی میں جمپنگ گیم ہی چلتی رہتی تھی تو ایک خیال آیا کہ کمپنی کھولو اور بند کرو کا کھیل جو چل رہا ہے وہ اس لیے چل رہا ہے کیونکہ کمپنیز کی مینشمنٹ کے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ کمپنی کیسے چلاؤ دوسرا جو لیڈرشپ ہے وہ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں اس لیے جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے کمپنی کے اندر سٹیبلیٹی نہیں مل رہی because the management is not good management experiment کرتی تھی باقی کمپنیوں میں لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیلوار ہوتا تھا لوگوں کو سٹیبلیٹی نہیں ملتی تھی تو جو ملیشیا کی کمپنی تھی اس کا ہم نے دوہزار تین کے اندر انڈیا میں آپریشن شروع کیے دوہزار چار میں ان کو بھی چھوڑ لیا میں جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب کمپنیاں بہتر تھی صرف میرے سوچنے کا طریقہ الگ تھا میرا ہمیشہ ایک سوچ رہتی تھی کہ کسی بھی کمپنی کو اگر کوئی بڑا بناتا ہے تو اس کمپنی کے distributors جو ہیں وہ اس کمپنی کو بڑا بناتے ہیں کسی بھی management کا کسی بھی کمپنی کی management کا کام کیا ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو بہترین services دو لیز جنٹمن آج کے دن پہ دنیا جو ہے صرف ایک چیز کے اوپر چلتی ہے جس کو کہتے ہیں service صرف product کی service نہیں ہوتی نہ صرف کمپنی کا کام ہے کمپنی کا تو obviously کام ہے کہ آپ لوگوں کو بہتر services دیں آپ بھی اگر اپنے business کو بہتر بنانا چاہتے ہو جتنی اپنے down lines اور اپنے up lines کو service دوگے آپ کا business اور زیادہ بہتر پڑے گا so اس پرکار کی کمپنی کوئی انڈیا میں تھی نہیں ہم نے کہا کوئی تو کھڑا ہوگا جو اس پرکار کی کمپنی بنائے گا وہاں سے شروعات ہوئی ویسٹیج کی 2004 میں ہم نے شروع کیا that is my background ساتھ ساتھ کمر بیر سنگ اور دیپک سوٹ جو کمپنی کے board of directors میں ہیں ان کے پاس بھی 1996 سے وہ network marketing کے اندر اپنی والد ہے انہوں نے بھی multinational companies کے اندر various positions کے اوپر کام کیا ہم تینوں ساتھ اس لئے آئے کیونکہ ہم تینوں لوگوں کی سوچ بلکل ایک matter کرتی تھی اور وہ سوچ کیا تھی کہ اس دنیا میں اگر سب سے نیک کوئی کام ہے تو وہ ہے network marketing موسیقی